نظرین آج کی ویڈیو تھوڑی ایموشنل بھی ہے اور تھوڑی انٹرسٹنگ بھی نظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جس طرح ایک ساب نے ایک گائے کے بچے کو پورا نگلنے کی کوشش کی تو پھر گائے نے جو کیا اس کو دیکھنے کے بعد امام لوگ رونے لگے اور یہ ویڈیو ہے ہی ایسی کہ تمام لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیا نظرین آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ اور انفرمیٹیو بھی ہونے والی ہے اور نظرین ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فلمنگو جو کہ بڑی چونچ اور بڑا سا پرندہ ہوتا ہے جو کہ ایک درخت کی چوٹی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے یہاں دیکھئے یہ دھو فلمنگو اپنے بچے کو محفوظ مقام پر رکھ کر کہیں رس کی تلاش میں اڑتے جا رہے ہیں لیکن یہ سارا منظر ایک بابون دیکھ رہا تھا کیونکہ بابونوں کا تو سارا دن کام یہی ہے کہ کسی درخت سے اٹھیں اور دوسرے درخت پر جا کے بیٹھ گئے اب یہاں دیکھئے کہ یہ سارا منظر ساتھ ایک چیتہ بھی دیکھ رہا تھا چیتے نے صحیح موقع کی تلاش ڈھونڈی اور پھر چیتہ درخت پر چڑ گیا کہ فلمنگو کے بچے کو اب صحیح موقع ہے چیر پھار دیا جائے اور اسے نوچ لیا جائے اور اپنے مضبوط پنجوں کی مدد سے اپنا شکار آج حاصل کر لیا جائے یہ شکار اس لیپٹ کے لیے بڑا آسان تھا کیونکہ اس کو دفاع کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی درمیان میں کوئی ہرڈل تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جانوروں کے روپ میں بھی کچھ ایسے اچھے جانور پائے جاتے ہیں جو کہ دوسرے جانوروں کا احساس کرتے ہیں انہیں کسی نہ کسی کی جان کی پرواہ ہوتی ہے یہ سارا منظر جب یہ بابون دیکھ رہا تھا تو بابون نے سارا منظر پہلے تو نوٹ کیا کہ آخر یہ چیتہ کرتا کیا ہے جب بابون نے دیکھا کہ یہ چیتہ تو بل کے اندر کھس گیا ہے اور اس فلمنگو کے بچے کو اپنے موں میں دبوچ کر باہر نکال لیا ہے زور سے چلانا شروع کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لیپرڈ اس بچے کو چھوڑ دے اور اس کی جان بچ جائے کیونکہ وہ بلکل نو مولود بچہ تھا اس کے نہ پر تھے نہ اس کے پاس کوئی زیادہ طاقت تھی لیکن اس کا سامنے شکار کرنے والا ایک خونخار اور جنگجو جانور تھا جس سے بڑے بڑے جانوروں کا بچ پانا ناممکنزہ ہو جاتا ہے لیکن یہ تو پھر بھی چھوٹا بچہ تھا بابون بڑی دیر تک اسے آوازیں دیتا رہا اور پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ اس لیپرڈ کے موں سے یہ فلیمنگو کا بچہ چھوٹ گیا جو کہ ایک ایسی ٹہنی پر جا گرا جس پر لیپرڈ کا پہنچنا ناممکن سا ہو گیا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ لیپرڈ کا وزن بہت زیادہ ہے اور اب لیپرڈ نے سوچا کہ میں کیا کروں لیپرڈ نے سوچا کہ اس بچے کو تو میں بعد میں دیکھوں گا پہلے اس بابون کو سبق سکھا لوں دیکھیں پھر جب لیپرڈ نے بابون کو سبق سکھانے کی کوشش کی تو بابون کبھی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر کیونکہ اس کا وزن کم ہوتا ہے اور اس کا چھلانگیں لگانے کا بہت زیادہ experience ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جب لیپرڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگانے کی کوشش کردا تو پہلے سو مرتبہ سوچتا کیونکہ لیپرڈ کا وزن بہت زیادہ تھا اور اگر لیپرڈ نازک ٹہنی پر چڑھ کر بابون کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا تو یقیناً وہ ناکام ہوتا اور پھر وہی ہوا جس کی ہم توقع کر رہے تھے اس لیپرڈ نے بابون پر اٹیک کرنے کی کوشش کی اور نازک ٹہنی ٹوٹی اور بابون نے اسے بار بار ڈھڑایا اور وہ دھڑم کر کے نیچے گرا اور اسے اتنی شرمندگی ہوئی کہ وہ ایک سیکنڈ بھی وہاں مزید نہ رکھا اور وہ دوڑتا چلا گیا ناظرین اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جانور بھی دوسرے جانوروں کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ بابون شکاری جانور نہیں ہے یہ تو بس دوسروں کا شکار بنتا ہے یہ بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ کریکٹر ہے اور کبھی کبھی جب جان بچا لیتا ہے تو اگلا جانور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا اس کا احسان مند ہوتا ہوگا یہاں دیکھئے یہ لیپڈ شاید وہی لیپڈ ہے جو سوچ رہا ہوگا کہ اس بابون نے تو مجھے میرا شکار نہیں کرنے دیا لیکن آج میں ان بابونوں میں سے ہی کسی ایک بابون کو شکار بناوں گا لیکن پھر دیکھئے ان میں کتنی یونٹی تھی کہ سارے بابون جب اکٹھے ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے جھنڈ میں ایک بابون کو یہ لیپڈ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تو پھر پورا جھنڈ اس لیپڈ کے پیچھے لگ گیا اور لیپڈ کو وہاں سے دبے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا اب یہ سوچ کر حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ ایک لیپڈ اور بابون کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے اصل حقیقت کیا ہے وہ یہ دیکھ لیجئے کس طرح یہ لیپڈ بھاگ رہا اور یہ سارے بابون اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے اس لیپڈ کو بھی شاید آج یہ بات معلوم ہوگی ہوگی کہ اگر میں ان کے درمیان گھرا جاتا تو شاید میری موت واقعہ ہو سکتی تھی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں بھالو اور شیر کی شیر کتنا خطرناک جانور ہے کتنا جنگجو جانور ہے یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن بھالو کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں بھالو کی اگر بات کی جائے بھالو میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے اور اس کے ہاتھوں پر لگے مضبوط پنجے اسے چیر پھار دینے میں بہت مدد دیتے ہیں اب یہاں دیکھئے یہ شیر بڑے تاکب کرنے کے بعد اس بھالو پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا لیکن یہ کیا ہوا یہ تو شیر کو موکی کھانا پڑی دیکھیں پھر بھالو نے کس طرح شیر کو دبوچا ہوا کبھی شیر نیچے تو کبھی بھالو اور یہ لڑائی بڑی دیر تک چلتی رہی اور بالاخر اس شیر کو وہاں سے بھاگنا پڑا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بھالو اس شیر کا پیچھا کر رہا اور شیر کو شاید آج یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا بھالو سے کوئی واسطہ آگ رہا اور بھالو شاید یہ پلان کر کے آیا ہے کہ آج تو میں اسے جنگل سے باہر چھوڑ کر آوں گا وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو زبان کا چسکہ لگ جائے تو پھر آپ شکار کرنے سے یا اپنا پیٹ بھرنے سے نہیں رکھ پاتے اب یہاں دیکھیں یہ شیر ان بھالو پر اٹیک کر رہے لیکن یہ شیر دو ہیں اور یہ بھالو اکیلا اور یہ اکیلا بھالو ہی ان دو شیروں پر ہاوی ہوا ہوا اور اب یہ درخت پر بھالو چڑ گیا ہے اور یہ شیر بار بار کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی پونچ اس کا بازو یا اس کی ٹانگ میرے ہاتھ آ جائے بھالو ہے اور یہ شیر بار بار اس پر ہر اینگل سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا لیکن یہ بھالو بار بار سر ہلا رہا اور اس شیر کو تو کابو نہیں آنے دے رہا اور یہ لڑائی کتنی دیر تک جاری رہی کہ شیر کو وہاں سے ہار مان سا جنگل کا ایسا جانور ہوگا جو اس کے سامنے ٹک پائے گا ناظرین اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیکٹکس اپنانے پڑتے ہیں اور شاید یہ بھالو کا بھی یہی دفاع ہے کہ اس شیر کو بے بس کر کے وہاں سے بھانگنے پر مجبور کر رہا ناظرین اگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا